نمسکار دوستو آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ٹی وی انڈسٹری میں حرکم مچا دیا ہے جی ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی کی جانی مانی ایکٹریس دلجیت کور کی جنہوں نے اپنے جیون میں کئی اتار چڑھاو دیکھے ہیں لیکن اس بار جو ہوا ہے اس نے سب ہی کو چوکا دیا ہے حالی میں کینیا میں دلجیت اور ان کے این آر آئی بجنس مین پتی نکھی پٹیل کے بیچ پہلی کوٹ سنوائی ہوئی اور وہاں سے جو خبر آئی وہ کسی کے لیے بھی دردناک ہو سکتی آپ کو یاد ہوگا کہ دلجیت نے اپنی دوسری شادی نکھی پٹیل کے ساتھ چالیس سال کی عمر میں کی تھی شادی کے بعد وہ کینیا شفٹ ہو گئے اور ان کی زندگی کے شروعاتی کچھ مہینے بہت خوشی میں بھی تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس خوشحال شادی میں درار آگئی چلیے اس پر وستار سے بات کرتا ہے کوٹ میں ہوئی پہلی سنوائی کے بعد دلجیت قور کا گصہ پھوٹ پڑا انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی بھاونہ وقت کی اور نکھل پر کئی تیخے سوال داگئے دلجیت نے اپنی پوست میں نکھل سے پوچھا کیا وہ صرف ان کی میسٹریس کی طرح رہ رہی تھی کیا ان کی شادی صرف دکھاوے کے لیے تھی یہ سوال دلجیت کے دل سے نکھلے تھے اور ان کی پیڑا صاف طور پر جھلک رہی تھی سوچئے ایک مہیلہ جو اپنے پتی کے ساتھ جیون بیتانے کے سپنے دیکھتی ہے اس کے ساتھ ایسا برطاو کیا جائے تو اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا دلجیت نے نکھل سے پوچھا کیا کیا کینیا کے ٹاپ نیتائی شادی میں شامل نہیں ہوئے تھے اگر وہ کیول ایک میسٹریس تھی تو پھر ان سبھی فنکشنز میں اسے پتنی کی طرح کیوں بلائیا گیا دلجیت کے سوال واجب ہیں اور ان کے پاس ان سوالوں کا جواب مانگنے کا پورا حق ہے دوستو دلجیت نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ کروہ چوتھ کے دن وہ اپنے پتی کے لئے ورت رکھ رہی تھی اور اسی دن نکھل کو انہیں یہ سچا ہی بتانی چاہیے تھی کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ دلجیت نے اپنے پوسٹ میں لکھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس دن رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک ورت رکھنے کی بجاہ خانہ انجوئے کرنا چاہیے تھا یہ باتیں سن کر کسی کا بھی دل پدھل سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکھل نے کوٹ میں یہ کیوں کہا کہ ان کی شادی قانونی روپ سے عوید ہے اور کیا سچ میں ان کی شادی وید نہیں ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ کیا نکھل کا یہ قدم صحیح تھا؟ یہ سارے سوال اس وقت چرچہ کا وشہ بنے ہوئے آپ کے لئے ایک سوال ہے دوستو اگر آپ دلجیت کے جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نکھل کا ایک قدم صحیح تھا؟ ہمیں اپنے وچار نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں دلجیت نے اپنے پتی اور سسرال والوں پر بھی تیخہ حملہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف نکھل نے بلکہ ان کے ساتھ سسر نے بھی ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے سوچئے جب آپ کو اپنے ہی گھر والوں سے دھوکھا ملیں تو دل کتنا ٹوٹتا ہوگا؟ دلجیت کا کہنا ہے کہ نکھل اور ان کا پریوار ان کی شادی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ ان کے لئے بہت دکھت ہے دوستو یہ معاملہ بادالت میں ہے اور دیکھنا ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا دلجیت کو نیاں ملے گا؟ کیا نکھل اور ان کے پریوار کو ان کے کیے کی سزا ملے گی؟ یہ سب وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت دلجیت کی بھاونہیں اور ان کا گصہ صاف نظر آ رہا ہے اب آپ کے لئے دوسرا سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ دلجیت کو اس معاملے میں جیت حاصل ہوگی؟ کیا نکھل اور ان کے پریوار کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے؟ اپنے ویجار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو جانکاری پون اور دلچسپ لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ایسے ہی اور بھی کئی مددوں پر آپ کے ساتھ چرچا کرتے رہیں گے دھنیوا